سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں اخلاقیات پر لیکچر دیتے ہیں اور اپنے گھر کے یہ معاملات ہیں انہوں نے کہا کہ آج عدالت میں کہا کہ مجھے گھر کے معاملات کا نہیں پتا نہ توشا خانہ کے تحائف کا پتا ہے بتائیں توشا خانہ کے تحائف کہاں بیچے کتنے رقم حاصل کی تھی کیسیس میں تاخیر کے لیے سٹے آرڈر لیا جا رہا ہے وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہم بلوکس کی سیاستت میں نہیں دنیا کے اہم رہنماؤں کی آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری خارجہ پولیسی کامیاب ہے اسلام آباد میں وزارت خارجہ میں تقریب سے کتاب کرتے ہوئے بلاول بھوٹو زرداری کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ وزارت خارجہ کو سیاسی جماعتوں سے بالا رکھیں اغوانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں دہشتگردی کو روکنا چاہیے ہمارے ہاں بھی دہشتگردی ہوتی ہے اور اغوانستان میں بھی دہشتگردی ہوتی ہے دہشتگردی کو روکنا دونوں ملکوں کے مخواد میں ہے دہشتگردی کے بارے میں ہماری پولیسی واضح ہے پاکستان دہشتگردی کے مقابلے کے لیے اغوانستان کو مدد دینے کے لیے تیار ہے سابق بھی فاقی وزیر فباہ چودری کا کہنا ہے کہ الیکشن سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ملکی حالات معمول پر لائے جائیں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اتنی تلخیوں میں آگے کیسے بڑھیں گے اس وقت صورتحال معمول کے مطابق نہیں ہے الیکشن سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ ملکی حالات معمول پر آ جائیں پی جائے جیرمن اور اسٹیبلشمنٹ کی دوریوں اور تلخیوں کو کم کیا جائے فباہ چودری کا کہنا تھا کہ نماز شریف کی تلخیوں کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے جب تک یہ تلخیاں کم نہیں ہوتی پاکستان میں الیکشن ہونا کیسے ممکن ہوگا اور اگر الیکشن ہو بھی گئے تو تلخیوں کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ کیسے حل ہوگا متحدہ گومی مومنٹ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ مردم شماری کے معاملے پر وزیراعظم سے کئی ملاقاتیں ہوئے ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے مردم شماری کی تاریخ میں توسیع کروائی وفاقی حکومت نے ہمیشہ ہماری بات سنی ہے وزیراعظم نے ہماری بات سنی اور اس پر ایکشن بھی لیا گیا وفاقی حکومت کی بتیس ٹیمز کراچیائیں اور جائزہ لیا تو ہماری شکایات درست ثابت ہوئی وزید کہا کہ چند ماہ پہلے مردم شماری کا تمام پروسس مکمل ہو چکا کراچی میں پچھلی مردم شماری میں بھی بہت زیادتی ہوئی آسف زرداری نے ایوان میں کہا تھا کہ کراچی کی عبادت تین کروڑ سے کم نہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما مونس الہی نے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر عدی عمل دیا ہے اس حوالے سے مونس الہی نے کہا ہے کہ کدھر گئے روسی تیل کی آمد پر تیل سستہ کرنے کے شعبازی دعوی مونس الہی نے مزید تاکہ اس حال گاننے جاتے جاتے قوم کو ایک اور عذیتناک جھٹکا دیا ہے واضح رہے کہ حکومت نے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں انیس روپے پیچانوے پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں انیس روپے نوے پیسے کا اضافہ کر دیا ہے مسلم لیگ نون کے رانوما تلال جودری نے کہا ہے کہ جو زیادتیاں نواز شریف اور نون لیگ کے ساتھ ہوئیں ان کا اضالہ الیکشن سے قبل ہونا چاہیے ایک نیچی ٹی وی کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے تلال جودری نے کہا کہ نگنا وزیر آزم کے لیے متفق کا نام جل سامنے آ جائیں گے تمام عاملات میں اتحادیوں میں مشابرت ہوتی ہے ہر فیصلے پر اتحادیوں کے تحفظات دور کیے جاتے ہیں جس نے جو کیا اسے اس کا انجام بھگتنا چاہیے